باہر لے دیشان جڑھے ساڑھے نوجوان جانتے ہیں باہر جا کے پرنگ بھی کر دیں پھر اسے الیکٹریشن دا کام بھی کر دیں ایتھے انڈیا ایز کیوں نہیں کرتے انفیکٹ دس از گوئنگ ٹو بی دو بگیسٹ کیم جنجر آئی کنٹی آپ ڈیولپ کنٹریز کی بات آپ نے بلکل ٹھیک کی وہاں پہ ہاتھ کے ہنرکون ہم بیلیو دیتے ہیں سب سے زیادہ پیمریون کو ملتی ہے دیگنیٹی آف لیبر دیتے ہیں ہم وہاں اونچ نیچ کا بھیدباو نہیں کرتے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں کار میں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں آپ یہ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ بیکٹی کہیں سرکاری ادھیکاری ہے یہ پروفیسر ہے یا یہ کہیں بچارہ میڈ ہے ڈرائیور ہے کوئی چھوٹی جوب پہ ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہ انہوں نے انسکل جوب کو اتنی امپورٹنس دے رکھی ہے ان کو اتنا اچھا پیسکیل دے رکھا ہے ان کی اتنی ویلیو ہے مارکٹ میں کہ دے ارن بیٹر دن ایون دس بیٹر دن 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 پیسہ ملتا ہے تو اس ہاتھ کے ہنر کی جو ویلیو بنی ہے اسی ویلیو کو کئی نہ کئی ہمیں اپنے سسٹم میں انٹریڈیوز کرنا پڑے گا جب ہمارے بچے دیکھیں گے کہ چاہے کام چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے سب کو ریسپیکٹ ملتی ہے سب کو برابر پیسہ ملتا ہے اچھا پیسہ ملتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یو اپیٹر اور ایک اور اچھی چیز ہو رہی ہے کیونکہ اب تکنالوجی ہر چیز میں آ رہی ہے اب پلمنگ کا مطلب یہ نہیں رہ گا کہ مجھے ہاتھی کام کرنا اتنے سارے ایکوپمنٹ سارے گیزٹس آ گیا ہیں کہ میں بہت اچھے سے ایک مللب جسے کہتے ہیں بنا آپ نے آپ کو بہت پریشان کیوئے بھی اس ٹکنالوجی کو یوز کرتا ہوا ایکن بی ویری گوڈ پلمبر ایکن بی ویری گوڈ مکینک ایکن بی ویری گوڈ ایکٹم بائل انجینئر ایکٹریشن تو یہ جو بچوں کے اندر جو ایک خیچک ہے وہ آنے والی ٹائم میں دور ہوگے اور اس کے لئے نیو ایڈگیشن پولشی بہت صورت فاندیشن لے کر رہی جے